بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ اور عمل عمل کس کو کہتے ہیں عمل ایک مخصوص طریقہ ہے جس میں بہت سی بابندیا ہے مطلب آپ کو نیت کرنا پڑتا سب سے پہلے اس کے بعد اس کی جو تعداد بھی بہت زیادہ رہتی پڑھائی بھی مخصوص رہتی اس کے اس کے لئے نہایت کھانے پینے کی بہت سی پابندیاں اس میں ہوتی ہیں مطلب گوش گوش سے بنیاں اشیاں نہیں کھا سکتے آپ دودھ اس سے بنیاں اشیاں نہیں کھا سکتے اس کے بعد کسی پیر سے اجازت بھی بہت ضروری رہوتی ہے ورنہ رجت ہو سکتی اس میں مرلہ وہ بہت ایڈوانس ہے وہ چیز وہ ہر کسی کی بس کی بات بھی نہیں ہے عمل کرنا مولے تو اس کے بعد اس میں تمام معلومات بھی ہونا جو عمل کر رہا ہے سب سے بڑی بات تو اللہ کا فضل شامل ہونا جب تک اللہ کا اللہ تعالیٰ کا فضل نہ شامل ہو کوئی کام اپنے پایت تکمیل کو پہنچی نہیں سکتا تو عمل ایک بہت ہی اور عمل کرنا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے لیکن وظیفہ وظیفہ بولے تو ایک دعا ہے دعا انسان اپنے دنیای مقاصد جو بھی اس کے مسائل آ رہے ہیں شاہدی بیعہ میں رکاوٹ کارو بار میں رکاوٹ کارو بار چل رہا نہیں بلا بار اس کے بعد بہت سی اس میں شاہدی بیعہ کے مسائل ہیں اور بہت سی شامل ہیں یہ مقاصد کے لئے اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا رضا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے یا نافع نفع دینے والا اللہ تعالیٰ ہے یا مسبب الازباب سبب پیدا کرنے والا کسی حالات کا واقعات کا سبب پیدا کرنا اس کا اختیار میں تو ان کے واسطے اور وسیلے سے اگر ہم کچھ رب کائنات کی درباب میں اپنی استدع دعا پیش کریں گے تو اسی کو وظیفہ بولتے ہیں اور وظیفہ میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی اس میں ٹائم بھی بہت ایک ہاتھ ہفتے کا یہ وظیفہ ہوتا ہے سات دن پانچ دن تین دن اور کبھی کبھی تو ایک ہی دن میں اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن ایک مخصوص طریقے سے اس پر عمل کرنا پڑتا کرنا ضروری ہے مطلب رجالے و غیب دیکھنا ضروری ہے ستاروں کا علم ہونا تھوڑا ضروری ہے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا نافعوں سے ہم کو مدد لینا ہے تو اب میڈیکل اسٹور ہے ایک میڈیکل اسٹور میں بہت سی دوائیں اور اس میں دوائی تمہاری کام کی بنسی ہے جو تمہاری جو ٹریٹمنٹ ہے تمہاری بیماری ہے اس کی مطابقی کی دوائی لیں گے آپ کہ پورا میڈیکل لے لیں گے ایسا نہیں ہے رب کائنات کے نام تو بہت ہے زیادہ ہر نام کی اس کے خاصیت ہے تو جس طرح سے ایک ہی دوائی آپ کو فائدی من ہے اسے طریقے ہم کو ایک ایک مخصوص نکالنا پڑے گا تو اس کے لیے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ آپ کا نام سمجھو آپ کے نام کے عدد آتے ہیں آپ کا نام اور والدہ کا نام اس میں والدہ کا نام چلتا ہے خصوصی طور سے تو عداد ملفزی کا نقشہ میں نے پچھلے اس میں دیا ہوں اس کے ذریعے آپ آپ کا نام آپ کے والدہ کا نام ادھ کے عادت نکالیے اس کے بعد آپ کی پیدائش تاریخ جو بھی رہے اس کا بھی میں نے ایک چارٹ دیا ہوں پچھلے وہی اس میں اس سے آپ آپ کا نام کا ستارہ آپ کا برج معلوم کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا نام آپ کا ستارہ تیسرا ہو گیا ہے آپ کا برج برج کے عدد اس کے بعد اللہ تبارکہ تعالیٰ کا نام مقدس نام جو نام سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے جو نام کو واستہ بنا کے آپ کو دعا مانگنا ہے وزیفہ کالنا ہے مطلب نافے ہو یا رضا ہو یہ جو بھی نام ہے اس کے نام کے عدد ملف ان سب کو نکالنے کے بعد اس کی کل ٹوٹل جو بھی ٹوٹل آئے اس کو اٹھاویس سے تقسیم کیجئے کرنے کے بعد ایک اٹھاویس سے جو بچنگ ہے آپ کے پاس بیس پچیس اٹھاویس جو باقی بچے اٹھاویس لبز جو ہے بیسوا لبز جو ہے جو ابجد کا وہ لے لینا پھر اس کے عداد ملفوزی نکالنے کا مثال کے طور پر آپ کا نام آپ کا نام ہے زید والدہ کا نام ان کے عداد بھی ہے ایک سو سترہ عداد ملفوزی آپ کی پیدائش کے مطابق آپ کا ستارہ ہوا ہوں قمر کا جو برج ہے وہ سرطان ہے قمر کے عداد چار سو بہتر برج میزان میزان کے عداد پس سوٹالیس اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نافع آپ کو کارے بار میں نفع ہونا اس لیے نافع سے مدد لیں نافع اس کا عدد ہونا تین سو ٹھین کل میزان ہوئی پندرہ سو پہتیس پندرہ سو پہتیس کو آپ اٹھائی سے تقسیم کیجئے باقی بچیں گے تیویس تیویس وہ حرف سے سے کا ملفوزی کیا پانسو ایک اٹھائی سے تقسیم کیا باقی پچیس پچیس وہ حرف زال زال کا ملفوزی کیا سات سو اکتیس ہوئی سات سو اکتیس کو اٹھائی سے تقسیم کیا باقی بچ تھی تیسر حلف جیم عمل بنا عجیبو یا جاہیلو بحقی انافر یہ عمل آپ کو پڑھنا ہے عجیبو یا جاہیلو بحقی انافر عجیبو یا جاہیلو بحقی انافر یہ اپنے ہر ایک انسان کے نام کے گرج کے ستارے کے اس حب سے الانگ الانگ آئی نہیں جو لفظیں ایک مثال بتایا میں نے اس عمل کو آپ پڑھنا ہے اس وظیفہ کے ذریعے آپ کو دعا کرنی ہے اور آنے والی چھپیس تاریخ کو اور جن کا ستارہ قمار ہے ان کے لئے تو قمار مشتہ کی تزدیس میں پڑھنا ہے اس کو تاکہ کارکوار میں ترفقی رسک میں اس طرح حسمت جاہ و جلال اس طرح کے معاملات میں یہ نہایت فائدہ من ہوگا اول و آخر دورو شریف ہر ایک کے پڑھنا ضروری ہے رجالالغیب کی پابندی کرنا ضروری ہے اور اس کا وقت تو چھپیس تاریخ میں نے اس کے پہلے درج کر دیا ہوں چھپیس تاریخ کو یہ عمل آپ کو کرنا ہے اس سے آپ کو آپ کے فائدے ہوتے ہوئے آپ کو بالکل نظر آئیں گے بہت جلد اس کے فائدے ظاہر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدے دے میرے لئے دعا کیجئے لگا واللہ هو عالم بالسواب موسیقی موسیقی موسیقی